بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل زبیر تیکس سولو سورٹ چینل کے جانور سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی گریڈے ڈسکیشن بورڈ انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹنگ سی ایس وان اوان تو یہ میں سلوشن لائے ہوں اس کا پہلے میں آپ کو سینیریو پڑھاؤں گا پھر ہم چلیں گے اس کے سلوشن کی طرف سلوشن دیکھیں گے کیا ہے اچھا میں اس سے پہلے دیکھ رہا تھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کرتے یہ ہیں کہ کمپیوٹنگ بنا کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں بات یہ نہیں ہوتی کمپیوٹنگ تو نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے دیکھیں میں نے پچاس جگہ پہ نکال کے رکھا ہوا ہے بات ہوتی اس ٹاپک کو لکھنا ٹاپک لکھ کے آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے سر نے جو پوچھا تھا وہ کیا پوچھ رہے تھے اور آپ نے جواب کیا دیا آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا آخری دنوں میں میں بہت بیزی رہا سوری فار دیٹ میں نے اس کی اسائنمنٹ اپلوڈ کی تھی وہ لوگوں نے صحیح نہیں بنائی ہوئی تھی یہ اس بات کا ثبوت ایسے ہے کہ جو اس کا سلوشن فائل آئی ہے سر کی وہ اور میری اگر آپ تھرڈ اسائنمنٹ کے ویڈیو دیکھ لیں تو میرا اور وہ سلوشن بلکل ملتا ہے کیونکہ لوگوں نے کیا کیا ہو تھا وہ صرف سوڈو کوڈ لکھ دیا تھا جی اصل جو سر نے ٹیبل دیا تھا اور پرائیسز دی تھی وہ کس لیے تھی وہ کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا اور صرف ایک میری الحمدللہ اللہ کی میربانی سے ایک ویڈیو یونیک تھی اس کے اوپر جس نے فالو کی ہوگی انشاءاللہ نمبر پورے ملے ہوں گے یہ میں اسی طرح سے گریڈر ڈسکیشن بورڈ بھی لایا ہوں کمپیریزن نہیں کرنا آنسر لکھنا ہے ایڈویلپمنٹ ٹیم اس کا مطلب ڈیٹا لاس کا چانس ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے یہ دوسری بات یاد رکھنی ہے ملٹیپل یوزر آر ایکسیسنگ دی اپلیکیشن ایڈ یہ تیسری بات یاد رکھنی ہے تین باتیں یاد رکھ لی کون کون سی ہوگی ایک تو ڈیٹا ویری لارج ہے لاس ہو سکتا ہے ملٹیپل یوزر ہیں اچھا اب ہم کیا کرنے والے ہیں اب سر ہم سے پوچھ رہے ہیں فائل سسٹم اینڈ ڈیٹا بے سسٹم آر ٹو اپروچز ہیں کون سی یوز ہونی ہے بات ختم ہوگی یہاں پہ چلیں اب میں آپ کو سینیریو کی طرف لے کے چلتا ہوں ملٹیپل یوزر کا مطلب ہوتا ہے کنکورنسی کنکورنسی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی ٹائم میں ملٹیپل یوزر جو ہیں وہ ڈیٹے کو اکسس کر سکیں اس کو کنکورنسی بولتے ہیں کنکورنٹی اچھا اب آجے ہم میں نے اب یہ ہوتا ہے سلوشن جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے اگلی بات سن لیں اگلی بات سن لیں اگلی بات سن لیں اب یہ بات دیٹے کو لارج دیٹے کو ذہن میں رکھے کرنی ہے دیٹا is very large so ڈیٹا بیس سسٹم very efficient to use as there are wide variety of methods to store and retrieve data یہاں پہ اسکیل کیوریز کے مدد سے ڈیٹا بڑی آسانی سے آپ فیچ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جبکہ فائل سسٹم میں آپ ایسا نہیں کر سکتے سر کے پوائنٹ کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں نے دوسرا پوائنٹ لکھا اور فائل سسٹم میں آپ کو یہ کام منولی کرنا پڑتا ہے there is a backup and recovery وہ ڈیٹا loss کو یاد رکھیں سیپٹبل in ڈیٹا بیس there is backup and recovery for ڈیٹا جبکہ اس کے اندر فائل سسٹم میں backup اور recovery نہیں ہے redundancy مطلب duplication of data large data ہے ذہن میں رکھیں تو duplicate option of data ہو سکتی ہے فائل سسٹم کے اندر جبکہ ڈیٹا بیس management system کے اندر duplication نہیں آتی ہے آپ normal third normal farm تک اس کو یوں لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر redundancy ختم ہو جاتی ہے data is very high in a file system and redundancy of data is low in database system as per given scenario that data is very large there is new query processing system file system میں تو نہیں ہوتا in file system but there is a very efficient query processing system in database اب بات سنتے چلیں اس کے اوپر میں نے ایک لائن لکھ دیا file system is software that manage and organize the file in storage medium اس کا کام excel کے file بنا دی وہ file بنا گرک دی اس نے directory بنا گرک دی سادہ سی بات ہے جس طرح file system ہوتا ہے جبکہ database management system مجھے software application ہے it is used for assessing creating and managing database یہ special purpose software ہے جو کہ data کو manage کر سکتا ہے large data manage کرنا file system کا کام نہیں ہے اگر اس کے اندر concurrency چاہیے ہو اگر اس کے اندر backup چاہیے ہو اگر اسے آپ نے query کرنی ہو تو یہ file system کا کام نہیں ہے یہ کام صرف اور صرف database management system ہی کر سکتا ہے یہ میں نے 6-7-8 lining کتنی منتی ہیں 1-2-3-4-5-6-7-8 آپ نے as it is please میرے والا نہیں لکھنا آپ نے میرے ہی فکریں میں نے سمجھا بھی دیا ہے آپ نے میرے ہی فکروں کو اپنے انداز میں لکھ کے اسے submit کرنا ہے میرا as it is wording use مت کیجئے گا اسے گھما پھرا کے use کیجئے گا انشاءاللہ نمبر پورے ملیں گے آپ میں لوجک سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے question کیا آپ پوچھا تھا اس کو answer کیسے کرنا ہے یہ first year والے ہوتے ہیں moment first time آتے ہیں آپ gdb میں جائیں gdb آپ کا open ہوگا 15 تاریخ کو آپ gdb میں جائیں گے وہاں پہ post topic ایک option آرہوگا وہاں پہ اپنا topic post کریں گے time news roman آپ use کیجئے گا 12 یہ دیکھیں میں نے سیلیٹ کیا ہو ہے اس لئے آپ کو ایسی بڑا بڑا نظر آرہا time news roman آپ نے font style لینا ہے font size آپ نے 12 رکھنا ہے وہاں پہ جا کے post کر آنا ہے تو یہ تھا جی gdb کا solution امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس سے پہلے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھول گا دعاو میں یاد رکھ اللہ حافظ